دوستو محمد علی جناع پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا وہ گجراتی مسلم پس منظر کے نسبتاً مطمور خاندان میں پیدا ہوا تھا ان کے والد کا نام جناع بھائی پونجا اور والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا خاندان کی ارامدہ حصیت کے باوجود نوجوان جناع کو ابتدائی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی لچک اور عظم کو تشکیل دے گی جناع کے والد جناع بھائی پونجا ایک خوشحال تاجر اور مقامی کمیونٹی میں ایک ممتاز شخصیت تھے وہ اپنی کاروباری ذہانت اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی وابستگی کے لیے جانا جاتا تھا جناع نے اپنی بقاعدہ تعلیم کا آغاز کراچی میں سندھ مدرست الاسلام سے کیا خطے کی متنوس کافتوں اور زبانوں سے ان کی ابتدائی نمائش نے بعد میں مختلف کمیونٹیز کے ساتھ موثر طریقے سے باچیت کرنے کی ان کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کیا کراچی میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ممبئی چلے گئے عالی تعلیم کے حصول میں جناع نے لندن کا سفر کیا جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لیا لندن میں اپنے وقت کے دوران اس نے قانون اور قانونی طریقوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی پڑھائی میں غرق کیا اپنی تعلیم کے تہیے ان کی لگن نے ان کے مستقبل کے قانونی کیریئر اور ایک سیاست دان کے طور پر ان کے کردار کی بنیاد رکھی جناع نے کامیابی کے ساتھ اپنی قانونی تعلیم مکمل کی اور 1896 میں انہیں انگلنڈ کے بار میں بلایا گیا اس سے ان کے کیریئر کا آغاز بطور بیریسٹر ہوا وہ ممبئی واپس آئے اور قانون کی پریکٹس قائم کی جہاں انصاف کے لیے ان کی لگن اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کی وابستگی واضح ہو گئی محمد علی جناع نے لنکنز ان میں قانونی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیریسٹر ایٹ لاک کا خطاب حاصل کی دوستو اس قابلیت نے انہیں ہندوستان میں قانون پر عمل کرنے کے قابل بنایا اور اپنے کامیاب قانونی کیریئر کی بنیاد رکھی جناع کی ابتتائی جدو جہر نے تعلیم کے حصول اور اپنے قانونی عمل کے لیے لگن کے ساتھ مل کر ان کے عظم کو تشکیل دیا اور انہیں اوزار فراہم کیے تھے انصاف مساوات اور تعلیم کے تیئے ان کے وابستگی زندگی بر ان کے ذاتی اور سیاسی فلسفے کا مرکز رہی لندن میں لنکنز ان سے بریسٹر ایٹ لاک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناع ہندوستان واپس آگئے وہ براہ راست کراچی واپس نہیں آئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے بلکہ بمبئی گئے جہاں انہوں نے اپنے قانونی کیریئر کا آغاز کیا اور ہندوستانی سیاست اور قیادت میں اپنے سفر کا آغاز کیا بمبئی میں جناع نے ایک کامیاب قانونی پریکٹس قائم کی اور جلد ہی اپنی قانونی مہارت اور انصاف کے لیے لگن کی وجہ سے پہچان حاصل کی دوستو جناع کی قانون کی گہری سمجھ ان کی باریک بینی سے تیاری اور قائل کرنے والی مہارتوں کے ساتھ انہیں اپنے وقت کے سب سے زیادہ ہنرمند اور قابل احترام وکلا کے طور پر شہرت ملی جناع سماجی انصاف انسانی حقوق اور شہری ازادیوں سے متعلق معاملات کو لینے کے لیے جانے جاتے تھے اس نے امتیازی سلوک جبر اور نائنصافی کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی قانونی طاقت کا استعمال کیا جناع کی شہری ازادیوں اور انفرادی حقوق کے لیے لگن ان کی قانونی وقالت میں واضح تھی انہوں نے ان لوگوں کا دفعہ کیا جنہیں ازادی اظہار پریس اور اظہار رائے سے متعلق الزامات کا سامنا تھا جناع بقائدگی سے ان کلائنٹس کے لیے مفت کیس لیتے تھے جن کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی ان کا ماننا تھا کہ قانونی نمائندگی تک رسائی بنیادی حق ہے چاہے کسی کی معاشی حیثیت کچھ بھی ہو دوستو سب سے مشہور اور مؤثر قانونی مقدمات میں سے ایک جس میں محمد علی جناع نے کامیابی حاصل کی وہ گوپال کرشن گوکھلے حتک عزت کا مقدمہ تھا اس کیس نے نہ صرف جناع کی قانونی ذہانت کا مظاہرہ کیا بلکہ انہیں ایک مہر وکیل کے طور پر بھی نمائن کیا ایک ممتاز ہندوستانی کومپرست رہنمہ گوپال کرشن گوکھلے نے ایک معزز روحانی رہنمہ اور انسان دوست آگا خان کے مالی معاملات کے بارے میں کچھ تفسرے کیے تھے یہ ریمارک سے صدارک نامی اخبار کے ایک مضمون میں شائع ہوئے جو سماجی مسئلہ اور صحافی بیجی تلک کی ملکیت تھا مضمون میں تجویز کیا گیا تھا کہ آگا خان نے مسجد کے لیے جمع کیے گئے فنڈز کے بارے میں شفافیت نہیں کی تھی شائع شدہ تفسروں کے جواب میں آگا خان نے تلک اور گوکھلے کے خلاف خط کے عزت کا مقدمہ دائر کیا یہ مقدمہ انیس سو آٹھ میں بمبئی میں زیر سمات تھا اس وقت محمد علی جناع اپنی قانونی مہارت اور فصاحت کے لیے شہرت کے ساتھ ایک نئے اور آنے والے وکیل تھے جناع کو حط کے عزت کے مقدمے میں گوکھلے کا دفعہ کرنے کا کام سوپا گیا تھا اس نے دلائل دیتے ہوئے ایک زبردست دفعہ پیش کیا کہ گوکھلے کے تفسروں کا مقصد آگا خان کو بدنام کرنا نہیں تھا بلکہ مسجد سے متعلق مالی معاملات کے بارے میں درست سوالات اٹھانا تھا جناع نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے مضمون میں استعمال کی گئی زبان کا بگور تجزیہ کیا اور ایک قائل دلیل پیش کی کہ اس کا مقصد آگا خان کی صاف کو نقصان پنچانا نہیں تھا جناع کی فصاحت اور منتقی دلائل نے عدالت کو متاثر کیا اور وہ گوکھلے کو فتح دلانے میں کامیاب ہو گئے عدالت نے مدہ علیہ حان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گوکھلے کے ریمارکس حط کے امیز نہیں تھے اور انہیں عوامی تشویش کے معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے اس کیس نے جناع کے قانونی کیریئر میں ایک اہم موڑ دیا گوکھلے کا دفعہ کرنے میں ان کی کامیابی نے توجہ حاصل کی اور انہیں ایک مہر وکیل کے طور پر شہرت حاصل ہوئی جو مؤثر طریقے سے پچیدہ مقدمات پر بحث کر سکتا تھا فتح نے ازادی اظہار انصاف اور عوامی تشویش کے معاملات کو حل کرنے کی اہمیت کے لیے اپنی لگن کو بھی ظاہر کیا دوستو گوپال کریشن گوکھلے کے حد تک عزت کیس نے نہ صرف ایک وکیل کے طور پر جناع کی شہرت میں اضافہ کیا بلکہ انصاف شفافیت اور ازادی اظہار کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی عظم کو بھی ظاہر کیا اس نے ایک ابرتے ہوئے قانونی ستارے کے طور پر ان کی حصیت کو مستحکم کیا اور ہندوستان کے سیاسی اور قانونی منظر نامے میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ان کے مستقبل کے کردار کے لیے مرحلہ تیہ کیا جناع کی ابتدائی سیاسی مصروفیت انڈین نیشنل کانگرس کے اندر تھی جہاں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد اور آئینی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے کام کیا ان کا ماننا تھا کہ مشترکہ کوششیں ایک مضبوط اور زیادہ نمائندہ ہندوستان کا باعث بن سکتی ہیں جیسا کہ ہندو مسلم کشیدگی میں اضافہ ہوا اور کانگرس کا نقطہ نظر تبدیل ہوا جناع نے مسلمانوں کے مفادات کو براہ راست تحفظ دینے کی ضرورت محسوس اس نے خود کو کانگرس سے علاق کر لیا اور مسلمانوں کے لیے مناسب نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے علیدہ انتخابی حلقوں کی وقالت شروع کی جناع کا نمائن سیاسی کردار آل انڈیا مسلم لیگ میں ابرا جہاں وہ تیزی سے مسلمانوں کے سیاسی تحفظات کی آواز بن گئے انہوں نے لیگ کے علاق انتخابی حلقوں اور قلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مسلمانوں کو ایک علیدہ سیاسی وجود کے طور پر تسلیم کرنے کے مطالبات کی وقالت کی جناع نے انیس سو سولہ کے لکھنوں اجلاس میں قلیدی کردار ادا کیا جہاں کانگرس اور مسلم لیگ لکھنوں موہدہ تیپ آگئے اس موہدے کا مقصد ہے ایک متحدہ محاذ پیش کرنا اور نمائندگی اور قانون سازی کی اصلاحات کے معاملے میں برطانوی حکومت سے مرات حاصل کرنا تھا جناع کی تقریریں اور دلائل منسلسل مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ ان کے ثقاف اور مذہبی مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے گرد گومتے رہے کہ ہندوستان کی حکمرانی میں ان کی آواز سنی جائے دوستو جناع اکثر برطانوی حکومت اور دیگر ہندوستانی رہنماؤں کے ساتھ باتچیت میں شامل ہوتے تھے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مسلمانوں کے مطالبات پر توجہ دی جائے ان کے قانونی پس منظر اور گفت و شنید کی مہارت نے انہیں تنقیدی گفتگو کے دوران ایک قیمتی احساسہ بنا دیا جیسا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا جناع کا نکتہ نظر ایک علیدہ مسلم اکثریتی ریاست کے مطالبے کی طرف تیار ہو وہ پاکستان کی تخلیق کے ایک پرزور وکیل بن گئے اس کا تصور ایک ایسے وطن کے طور پر کرتے تھے جہاں مسلمان ازادی سے اپنے مذہب اور ثقافت پر عمل کر سکیں دوستو انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جناع کی تقریر نے پارٹی کے اندر ان کی قیادت اور مسلم سیاسی مطالبات کے بارے میں ان کے بیان میں ایک اہم موڑ کی نشاندہ ہی کی اتحاد مسلم حقوق کے تحفظ اور وقالت کی آئینی طریقوں پر ان کے زور نے لیگ کے مستقبل کے نکتہ نظر اور ایک علیدہ مسلم قوم پاکستان کے حتمی مطالبے کی بنیاد رکھی دوستو اس تقریر نے مسلم لیگ کے ایک اہم رہنمہ اور ترجمان کے طور پر جناع کے کردار کو مستقم کیا آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنمہ کے طور پر جناع نے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کو واضح کرنے اور ریلی کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا قرارداد لہور جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے لہور میں منقدہ سالانہ جلاس کے دوران منظور کیا گیا یہ قرارداد پاکستان کے قیام کی راہ میں ایک اہم واقعہ تھا قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ان خطوں میں جہاں وہ عددی اکثریت میں تھے ازاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ان کی تقاریر تحریریں اور تنظیمی مہارتیں مسلمانوں کو علاق قوم کے تصور کے پیچھ جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی تھیں 1946 میں جناہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال کا مقصد پاکستان کے مطالبے کو دبانا اور مسلمانوں کی سیاسی امنگوں پر زور دینا تھا تہم اس دن کے نتیجے میں فرقہ ورانہ تشدد ہوا جو ہندوستانی معاشرے کے اندر گہری تقسیم کو ظاہر کرتا ہے 24 اگست 1947 کو پاکستان نے برطانوی نو عبادیاتی حکمرانی سے اپنی ازادی حاصل کی بنیادی طور پر محمد علی جناہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دیگر رہنماؤں کی کوششوں سے محمد علی جناہ کی قیادت اور علیدہ مسلم قوم کی وقالت نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن کے مطالبے کے لیے جناہ کی انتق جدو جہد نے برطانوی ہندوستان کو دو ازاد ممالک میں تقسیم کیا ہندوستان اور پاکستان جناہ کی گفتو شنید کی مہارت سیاسی ذہانت اور مسلم حقوق کے لیے غیر متزلزل و بستگی برطانوی حکومت اور دیگر سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو علیہ دا مسلم ریاست کی ضرورت پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی دوستو پاکستان کا قیام برسوں کی سیاسی جدو جہد مذاکرات اور عوامی جذبات کا خاتمہ تھا جناہ جیسے قائدین کی کوششوں کے ساتھ لا تداد افراد کی قربانیوں اور شراکت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ازادی کے درینہ مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے کامیاب قیام کے بعد محمد علی جناہ نے گورنر جنرل کا عوضہ سمالا اور بعد میں پاکستان کے پہلے صدر بنی تاہم نو تشکیل شدہ قوم کے رہنما کے طور پر ان کا وقت نسبتاً کم تھا اور پاکستان کے وجود کے ابتدائی سالوں میں انہیں متدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا دوستو ازادی کے فوراں بعد جناہ کی صحت خراب ہونے لگی وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور ان کے کام کے بوجھ اور قوم کی تعمیر کے دباؤ نے ان کی صحت کو متاثر کیا جناہ کو پھپڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کا پتہ چلنے تک وہ ایک آلہ درجے کی سطح پر تھا اپنی بیماری کے باوجود جناہ پاکستان کی بہتری کے لیے انتق محنت کرتے رہے انہوں نے تقریریں کی گیر ملکی معززین سے ملاقاتیں کی اور نئی قوم کو درپیش اہم مسائل پر توجہ دی پاکستان کی مضبوط بنیاد قائم کرنے کا ان کا عظم اٹل رہا محمد علی جناہ پاکستان کی ازادی کے صرف ایک سال بعد گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو انتقال کر گئی ان کی موت قوم کے لیے ایک گہرا نقصان تھا کیونکہ انہیں پاکستان کی تخلیق اور اس کی ابتدائی ترقی کے پیچھے رہنما قوت کے طور پر دیکھا جاتا تھا دوستو جناہ کی ایمبلنس کے واقعے کے بارے میں ایک کہانی اکثر نکل کی جاتی ہے جو جناہ کی آجزی اور قوم کے لیے فکر مندی کے اوز جاگر کرتی ہے جب وہ بیمار تھا اور اسے ایمبلنس میں لے جایا جا رہا تھا تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک اور ایمبلنس سڑک کے کنارے ٹوٹی ہوئی تھی اپنی نازک حالت کے باوجود جناہ نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ پھنسے ہوئے ایمبلنس کو روکے اور مدد کرے یہ واقعہ اکثر ان کی بے لوسی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگن کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے دوستو مجموعی طور پر بانی پاکستان کے طور پر محمد علی جناہ کی میراس اور ملک کے قیام میں ان کی خدمات کو منایا جاتا ہے پاکستان کے لیے ان کا ویجن نازک دور میں ان کی قیادت اور انصاف مساوات اور جمہوری طرز حکمرانی کے اصولوں کے لیے ان کی وبستگی نے ملک کی تاریخ اور شنافت پر انمٹ نقوز چھوڑے ہیں